بولوڑ کے بھائی جان یا پھر یاروں کے یار کہہ لیجئے سلمان خان ایک ایسے بنیتا ہے جنہوں نے اپنے فلمی سفر کے دوران کئی ساری کانٹروورسیز کو کریٹ کیا ہے وہاں دوسری اور اگر دریادلی کی بات کریں تو ایک لمبے عرصے سے انہوں نے اپنے ساتھی کلاکاروں و گریب بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے جس کا سمیں سمیں پر سبود بھی دیکھنے میں سننے کو ملتا ہی رہتا ہے جیسے کہ ہم سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے ساتھی ایک دریادل انسان بھی ہے رسی کڑی میں آج ہم ایک ایسا دلچس قصہ سنانے والے ہیں جہاں پر بھائی جان سلمان خان نے راکیش روشن کے بیٹے رتک روشن کو مجھا چکھایا تھا بیسے دیکھا جائے رتک روشن اور سلمان خان دونوں انڈسٹی کے بہت بڑے سپرسٹاروں میں سے ایک ہیں سلمان خان کی ہی طرح رتک روشن کا بھی ورچس پورے بولو انڈسٹی میں دیکھنے وہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے لیکن ایسا بھی ایک سمائے آیا جب سلمان خان کی وجہ سے رتک روشن کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑی کیا تھا وہ دلچس قصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دور تھا 2013 اور 2014 کا جہاں پر ڈاکٹر بجندر پرساد نے ایک فلم کی سکرپ لکھی تھی فلم کی کہانی کی سکرپ لے کر وہ سب سے پہلے آمیر خان کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک فلم کی سکرپ ہے کیا آپ اس فلم کو کریں گے آمیر خان نے کہا میرے پاس ابھی سمیں نہیں ہے آپ بعد میں آنا اس کے بعد ڈاکٹر بجندر پرساد اپنی اس فلم کی سکرپ لے کر راکیش روشن کے پاس جاتے ہیں راکیش روشن جب فلم کی کہانی کو سنتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ فلم کو خریدنے کا وہ من منا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی راکیش روشن ایک کنڈیشن بھی رکھتے ہیں راکیش روشن کے مطابق وہ اس فلم کی سکرپٹ کو خریدیں گے لیکن ان کا بیٹا ردک روشن اس فلم میں کام کرے گا اور اس کے علاوہ وہ اس فلم کے کو پروڈیوسر بھی ہوں گے سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا لیکن جب ڈاکٹر بجند پرساد نے اپنی اس فلم کی اسکرپٹ کی کوشٹ بتائی تین کرون روپے تو راکیش روشن کو ایک بڑا جھٹکا لگا راکیش روشن نے کہا کہ آپ فلم کی سکرپٹ کی کوشٹ بہت زیادہ بتا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر بجند پرساد واپس آئے دھیرے دھیرے انہوں نے راکیش روشن سے پھر سے کونٹائٹ کرنے کی کوشش کی لیکن راکیش روشن آنا کانی کر رہے تھے پھر ایک بار پھر سے ڈاکٹر بجند پرساد بولوڑ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کے پاس گئے اور آمیر خان سے انہوں نے ملاقات کی یہاں پر آمیر خان نے ڈریکٹ لیے کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں قریب دو تین سالوں کے لیے اور میرے پاس آپ کی فلم کرنے کے لیے سمیں نہیں ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر بجند پرساد نے یہ کہا کہ میری اس اسکرپٹ کے مطابق بولوڑ کا کون سا ایسا بنیتا ہے جو اس کے لیے فٹ بیٹھے گا تو آمیر خان نے سلمان خان کا نام سجھایا اور پھر کیا تھا ڈاکٹر بجند پرساد اپنا سارا نریشن سنانے کے لیے سلمان خان کے پاس گئے سلمان خان کو فلم کی اسکرپٹ پسند آئی اس کے علاوہ انہوں نے اس فلم کو پروڈیوز کرنے کا بھی منمن آیا اور جب ڈاکٹر بجند پرساد نے اپنی اسی سکرپٹ کی کوسٹ سنائی تین کروڑ روپے تو سلمان خان نے جھڑ سے حامی بھر دی راکیش روشن کی طرح ڈاکٹر بجند پرساد کو انہوں نے لٹکایا نہیں اور ایڈواز میں انہوں نے پچاس لاکھ روپے بھی دے دی آگے چل کر سلمان خان نے اس فلم کے لیے کڑی محنت کی آگے چل کر سلمان خان نے اس فلم کے لیے کڑی مشکت کی اور جب یہ فلم بن کر سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی تو اس فلم نے اپنے سفلتا کے جھنڈے گاڑے تہہ دوستو یہ کونسی فلم تھی یا کوئی اور فلم نہیں بلکہ سلمان خان کی بجرنگی بھائی جان تھی جسے کبیر خان کے نردیشن میں بنایا گیا تھا اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کی طرف نجت ڈالیں تو قریب ایک ہزار سے چادہ کروڑ کی کمائی اس فلم نے کر لیے بھائی سلمان خان نے تو فائدے کا سودا کر لیا تین کروڑ میں فلم کی سکرپٹ خریدی اور قریب ہزار کروڑ روپے کمالیے بھائی دوسری اور راکیش روشن مو دیکھتے رہ گے اور رتک روشن کے ہاں سے ایک بہت بڑی فلم نکل گئی لیکن دوستو بجرنگی بھائی جان میں سلمان خان کا کردار دیکھنے کے بعد ہر کوئی ان کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا تھا